موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الیوم الدین اما بعد اسلامی اور دینی بھائیو گزشتہ اپیسوڈ میں ہماری گفتگو آدم اور موسیقی علیہم السلام والتسلیم کی ملاقات کے تعلق سے چل رہی تھی اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیقی علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر حجت قائم کرنا چاہیی لیکن آدم علیہ السلام نے انہی پر حجت قائم کر دی حضرت موسیقی علیہ السلام نے کہا انت آدم آپ ہی آدم ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ اور آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی روح کو پھونکا ہے وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهِ اور اللہ رب العالمین نے آپ کوئے لیے اپنے فرشتوں سے سزدہ کروایا ہے مزید اس پر اتنے سارے احسانات اللہ رب العالمین نے آپ پر کیے یہ ساری کی ساری تشریفات جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی اللہ کی جانب سے بہت عظیم کردہ نعمتیں تھی لیکن اتنے احسانات کے باوجود بھی آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا تو حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو جواب دیتے ہوئے فرمایا انت موسیٰ آپ ہی موسیٰ ہیں اللذی استفاق اللہ برسالاتہی و بکلامی آپ وہی موسیٰ ہیں وہی قلم اللہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی رسالت دے کر کے چنا اور آپ سے گفتگو کی آپ سے کلام کیا اب اتنا عظیم مقام و مرتبہ ہے آپ کا آپ رسول ہیں بنی اسرائیل کے اللہ نے آپ کی امت کو تمام جہانوں پر فوقیت اور برطری عطا کی تھی اللہ نے آپ کو معزز نبی رسول پیغمبر میسنجر چنا تلومنی اب مجھے ایک ایسے امر پر ایک ایسے معاملے پر ملامت کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مجھ پر پہلے سے لکھ دیا ہے اللہ کے رمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فحج آدم موسی اس بات سے حضرت آدم علیہ السلام نے موسی علیہ السلام پر حجت قائم کر دی تقدیر کا مسئلہ ہے اللہ نے لکھ دیا تھا یہ مسئیبت لاہق ہوئی یہ اللہ کی جانب سے لکھی ہوئی تھی اسی لئے اہل علم نے ایک نقطہ اور ایک فائدہ علمی نقطہ علمی فائدہ پیش کیا ہے کہ مسائب تکلیفوں پریشانیوں پر تقدیر کے ذریعہ سے حجت پکڑنا جائز ہے مثال کے طور پر ابھی ہم کورونا کوویڈ نائنٹین سے گزرے یہ ایک مصیبت ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا سب پریشان ہو گئے سب اس مصیبت کے شکار ہوئے مالی نقصان ہوا جان کا نقصان ہوا تجارتیں خراب ہو گئیں بجنس خراب ہو گیا امارتیں ختم ہو گئیں وغیرہ وغیرہ اب کیا ہم تقدیر سے اس مصیبت پر حجت پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ مصیبت ہے معصیت نہیں ہے ہم کہیں گے کہ اللہ نے لکھا تھا کہ کورونا یہ بیماری ہمارے درمیان آئے گی اور ہم اس کے شکار ہوں گے اور اس کے ذریعہ سے ہمارے مال کا نقصان ہوگا ہمارے ہاں فلان جان کا نقصان ہوگا یہ مصیبت ہے اللہ نے لکھ دیا تھا پہلے اس لئے کورونا کی وجہ سے ایسا ایسا ہوا اللہ کے حکم سے کیونکہ اللہ نے اس کو بہت پہلے سے لکھ دیا تھا تو اہل علم کہتے ہیں یجوز الاحتجاج بالقدر علی المصائب تقدیر کے ذریعہ سے مسائب پر حجت پکڑنا جائز ہے وَلَا يَجُوز الاحتجاج بالقدر علی المعاصی لیکن تقدیر کے ذریعہ سے معصیتوں گناہوں نافرمانیوں پر حجت پکڑنا جائز نہیں ہے بلا شبہ اللہ نے مصیبت بھی لکھی ہوئی ہے کہ کس کے حق میں کتنی مصیبت آنا ہے کس کے حق میں کتنی پریشانی آنی ہے یہ سب اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے کون شخص معصیت کرے گا کس طرح کرے گا کب کرے گا یہ سب لکھا ہوا ہے لیکن معصیت کا تعلق مسیبت سے الگ کیونکہ اللہ رب العالمین نے معصیت کے تعلق سے واضح کر دیا ہے اور اس کی سزائے مقرر کی ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت کر دیا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں بدکاری کرتے ہیں تو ان کی سزا رجم ہے ان کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے یہ حد اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے بتا دیا ہے کہ اس کی یہ سزا ہے اللہ نے اچھے اور بڑے راستے دونوں بتا دیئے ہیں کہ کون شکر گزار بندہ ہے اور اس راستے پہ چل کے وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے کون ناشکرہ ہے جو فلا راستے پر ٹیڑھے راستے پر شیطانی راستے پر چل کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا ہے یہ سب لکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے لہذا معصیت پر تقدیر کی ذریعہ سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے اور یہی ہمیں آدم موسیٰ علیہ صلی اللہ مناظرے سے قصے سے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے بیان فرمایا ہے سیکھنے کو ملتا ہے اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ ملاقات کب ہوئی کہ آدم علیہ صلی اللہ علیہ موسیٰ علیہ صلی اللہ کے درمیان تو بہت بڑا فاصلہ ہے کئی ہزار سالوں کا فاصلہ ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا تعلق بس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم سے بیان فرما ہے صحیح حدیث میں ہے لہذا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور یہی کامل ایمان ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں بس اور جو شخص اس کا انکار کرے اس کو جھٹلائے اور کہے کہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے جبکہ وہ صحیح ہے اہل علم کے نزدیک یا یہ کہے کہ عقل میں نہ آنے والی حدیث ہے تو ایسا شخص معاند ہے سرکش ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی لائیوی شریعت پر داغ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے اور بلا شبہ جو بھی ایسا کرے گا تو وہ کسی دوسرے کا نہیں بگا رہا ہے کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر رہا ہے بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے ناظرین کرام ہم نے آپ کے سامنے تخلیق آدم اور تخلیق کیے جانے کے بعد اس کو بھی پیش کیا پھر اس کے بعد کس طرح ان کو آسمان سے جنت سے نکال کر اللہ رب العالمین نے زمین پر بھیجا اور کس طرح ان کے اولاد کی پیدائش ہوئی پھر کس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا یہ تمام کی تمام تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور ہم نے علمی فوائد کا بھی ذکر کیا مقصد کیا ہے مقصد اس پورے قصے سے عبرت حاصل کرنا ہے نصیحت حاصل کرنا ہے جو علمی قرآنی آیات سے مستخرج فوائد ہیں ان کو اپنے اور اپنی ذریت آل و اولاد کے ذہنوں میں بٹھانا ہے سبت کرنا ہے ایک آخری بات اس قصے سے متعلق کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو کس دن پیدا کیا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ہمیں ملتی ہے خیر یوم تلعت فی الشمس یوم الجمعہ کہ افضل احسن اور بہتر دن جس کے اندر سورج نکلتا ہے تلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن کیوں فی خلق آدم اس دن میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس دن کے اندر اور اسی دن میں وہ جنت میں داخل کیے گئے یعنی جمعہ کے دن اور جمعہ کے دن ہی میں وہ جنت سے نکالے گئے یہ حدیث صحیح ہے سنت کی اتبار سے اور ایک روایت میں آتا ہے اور اسی دن میں یعنی جمعہ کے دن میں قیامت بھی قائم ہوگی قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی ایک اور سوال ذہن میں آسکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قامت طول کے بارے میں کوئی حدیث ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے تو اس تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے مبارک الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساٹھ ہاتھ کا بنایا تھا ستون ذراعہ ساٹھ ہاتھ تو یہی قامت یہی طول ان کا بھی ہوگا جس وقت جنت میں داخل ہوں اب ہم ایک بہتر قصے کو آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں اور دل و دماغ روشن کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے اس قصے کو قرآن مقدس میں احسان القصص قرار دیا ہے ممکن ہے ہم یوسف کے نام سے جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کئی نبیوں کے رسولوں کے قصوں کو بیان کیا ہے اور ہر قصہ اپنے اسلوب اپنی ترتیب اپنی بلاغت اپنے اعجاز کے اعتبار سے خوبصورت ہے افضل ہے احسن ہے لیکن خصوصی طور پر احسن القصص کا ورد جس قصے کے لئے کیا گیا ہے وہ قصے یوسف ہے علیہ السلام اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ قرآنی قصص میں بہتر قصہ کون سا ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قصہ آدم بعض اہل علم کہتے ہیں قصہ ابراہیم بعض اہل علم کہتے ہیں قصہ موسیٰ بعض اہل علم کہتے ہیں قصہ دعوت و سلیمان جبکہ بیشتر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ بہتر قصہ جو قرآن مقدس میں بیان کیے گئے قصوں میں سے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے قصہ یوسف میں اور قصہ موسیٰ میں تشابہ اور تقارب پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں اپنی ماں سے جدا ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے والد سے جدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کی سازشیں رچیں دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں رچیں گئیں ایک تیسرہ تقارب تیسرہ تشابق حضرت یوسف علیہ السلام علیہ السلام عزیز مصر کے قصر میں رہے شاہانہ زندگی گزاری اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قصر فرعون میں اپنی زندگی کو گزارا یہ تشابہ اور تقارب دونوں قصوں میں پائی جاتی ہے بعض اہل علم نے قصہ یوسف کو قصہ محمد صلی اللہ علیہ السلام سے بھی جوڑا ہے یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ السلام سے بھی جوڑا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے حسد ان کے اپنے بھائیوں نے رشتہ داروں نے سگے بھائیوں نے کیا اور وہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد آپ کے اقارب اعزہ رشتہ داروں نے خصوصا چچاؤ نے کیا ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی کفار مکہ نے اور وہی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش ان کے بھائیوں نے رچی حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں اپنے بھائیوں کو جو انہوں نے ان کے ساتھ بچپن میں کیا بھلا کر کے ان کو ماف کر دیا جب کہ ان کے ہاتھ میں پاور تھا طاقت تھی قوت تھی چاہتے تو زبردست بدلہ لے سکتے تھے مار سکتے تھے ان کو اور وہی معاملہ امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ قتل کرنے کی کفار مکہ نے سازش رچی لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وہی بات کہی جو حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ اِذْهَبُوا فَأَنتُمُ اُطْلَقَا آج تم پر کسی قسم کی عار نہیں ہے جاؤ تم سارے کے سارے آزاد آپ اندازہ لگائیں کتنا خوبصورت قصہ ہے جس کو اللہ رب العالمين نے احسن القصص کہا ہے اور اس قصے کی خوبصورت کی اور بھی وجہیں موجود ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں ناظرین آپ کے سامنے کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں